فرینڈز کیسے آپ ساب میں ہوں آپ کا دوست آمن نظیر اور آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے یوٹیوب ویڈیو کا تھامنیل اپنے موبائل کے اوپر کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ اس وقت آپ میرے موبائل کو اوپر ایک تھامنیل دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ابھی کریئٹ کیا ہے تو آپ اس طرح کے اچھے اچھے اور اٹریکٹیو جو تھامنیل ہیں وہ آپ اپنے موبائل کے اوپر کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور بات کیجئے گا تاکہ جس سافٹر کے ذریعہ میں اپنا تھامنیل کرتا ہوں اس کے جو آپشن ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بیان کر سکوں تو چلیں فرینڈز شروع کرتے ہیں تو اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گیا میرا یوٹیوب چینل سافٹر ٹپس این ٹرکس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کے ایک ایکن کو پریس کرنا مت بولیے گا تو فرینڈز سب سے پہلے آپ نے اپنے پلی سٹور کو اوپن کرنے آ پون کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا آپ کے پاس اپلیکیشن آ جائے گی آپ نے انسٹرال کر لینا ہے یہ میرے پاس انسٹرال موجود ہے تو آئیے فرنڈز اسے اوپن کرتے ہیں جیسے آپ اسے اوپن کریں گے تو اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو رائٹ سائٹ کے اوپر یہاں پر اس کے کچھ والپیپر پڑے ہوئے ہیں آپ نے سکرول کر کے سب سے نیچے جانا ہے تو یہ ایک وائٹ کلر کا والپیپر ہوگا آپ نے اسے سیلیکٹ کرنے سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے ایک ٹاسک بار میں کچھ اوپشن موجود ہے آپ نے سیکنڈ اوپشن جو ایک ڈبے کی شکل میں ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد ایمیج سائز کے اوپر آپ نے کلک کرنے جیسے آپ ایمیج سائز کے اوپر کلک کریں گے تو فرنڈز آپ نے پر اس سیٹ کسٹم کے اوپر کلک کرنے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ رہیں گے پروفائل پکچر یوٹیوب تھامنیل یوٹیوب چینل بینر کا اوپشن موجود ہے فیس بوک کور آرٹ جو بھی آپ کو چاہیے جس سائز کا بھی آپ کو چاہیے آپ یہاں سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں اس وقت یوٹیوب تھامنیل بنا رہے ہیں تو یوٹیوب تھامنیل کو سیلیکٹ کریں گے کرنے کے بعد نیچے اوکے کے اوپر آپ نے کلک کرنے تو اس وقت دے جیے دیکھیں فرنڈز اس نے ہمیں یوٹیوب ویڈیو جو تھامنیلہ اس کا سائز ہمیں اس نے دے دیا یہاں پر تو اس کا آپ کلر چینج کرتے ہیں یہاں پر میں یلو کر لیتا ہوں آپ اینیٹھنگ جہاں سے آپ کو جو پسند ہے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد اوکے کے اوپر کلک کرتے ہیں تو رائٹ سائٹ کے نیچے اس کے سائٹ کے ساتھ ہی فرنڈز ایک سرکل کا آپشن موجود ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت امپورٹ کا آپشن آرہا ہے تو اوپر ایک پلس کا آپشن بنا ہوئے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد فورس نمبر کے اوپر ایک شیپس کا آپشن موجود ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے کرنے کے بعد یہاں پر اس کا بارڈر بنا لینا ہے بارڈر سے یہ ہوتا ہے اس کی اٹریکشن ہوتی ہے پیارا بنتا ہے جو کہ تھم نیل ہوتا ہے اس کا بہت پیارا ہو جاتا ہے ساتھ اس نے اس ٹک کے اوپر آپ نے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اگر آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ گریڈینٹ میں آ جائیں تو یہاں پر اس کا کلر میں یہ والا کلر کر دیتا ہوں کرنے کے بعد ٹک کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو فرنڈز اس وقت آپ کا جو بارڈر ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نیکسٹ اپشن کی طرف جاتے ہیں تو جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ جو بارڈر کی اوپر شیپس ہم نے لگایا ہے یہ ابھی سیلیکٹنگ ہے سیلیکٹ کا مطلب یہ لائن اس نے یہاں سے ہم چھوٹا بڑای سے کر سکتے ہیں تو فرنڈز آپ نے سب سے پہلے اس کی جو لائن ہے یہ ختم کرنی ہے کیونکہ اس وقت جب پہلے میں نے آپ کو بتایا یہ آپ پہ امپورٹ کا اپشن تھا لیکن اب اس کا امپورٹ کا اپشن نہیں آرہا کیونکہ یہ سیلیکٹ ہوا ہوا ہے تو آپ نے یالو کے اوپر کلک کرنے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ امپورٹ کا اپشن دے دے گا تو یہ دیکھیں فرنڈز امپورٹ کا اپشن آ چکا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ نے سکرول کر کے نیچے جانے اپنی گیلری میں سے جہاں پہ آپ نے اپنا پی اینجی موبائل کا ڈانلوڈ کیا ہوگا گوگل سے وہ آپ نے جہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے تو میں نے ایک ڈانلوڈ کیا ہے میں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ پی اینجی ہے فرنڈز یہ آپ گوگل سے موبائل پی اینجی کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا جن لوگوں کو ضرورت ہوگی تو وہ ڈسکریپشن سے بھی لے سکتے ہیں تو میں اسے ابھی کرتا ہوں کرنے کے بعد رائے شایٹ کے اوپر یہاں پہ ٹکا آپشن آپ نے اس کو پر کلک کرنے تو یہ اس وقت میرے پاس آ چکا ہے تو اسے میں ابھی یہاں پہ سیٹ کرتا ہوں فرنڈز آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اسے یہاں پہ اڈجیسٹ کر لینا ہے کیونکہ اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے تو یہاں سے میں اسے کاپی کرتا ہوں اور سیکنڈ یہاں پہ اسے اڈجیسٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں اڈجیسٹ ہو چکے ہیں اسی طرح آپ بھی یہاں سے اسے سلٹ کر لینا تو اسے اچھے طریقے سے آپ اڈجیسٹ کر لیجئے گا اگر اوپر کرنا ہو اوپر سے نیچے تک اس طرح اس کا جو سائز ہے اسے لمبا کرنا ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو کیونکہ اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے آپ کو صرف میں آپشن کے بارے میں بتا رہا ہوں سلٹ کر لیے تو اس کے بعد فرنڈز آپ نے امپورٹ کرنی ہے دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلٹ ہو چکی ہے نیچے لائن تو آپ نے دوبارہ اسے ختم کرنا ہے ختم کرنے کے بعد یہاں سے اپنے امپورٹ کے اوپر دوبارہ اسی طرح آپ نے اپنے گیالری سے جس کی آپ نے سکرین شورٹ لی ہوتی ہے وہ آپ نے سکرین شورٹ کو سلٹ کر لینا ہے جیسا کہ میں پہلا اپنے اس سکرین شورٹ یہ سلٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بارے میں اب ویڈیو بنائی تھی کرنے کے بعد اسے ہم یہاں پہ اجیسٹ کر لیتے ہیں اسی طرح آپ نے بھی یہاں پہ سے سلٹ کر لینا ہے پکچر کو تو اچھے طریقے سے آپ نے کر لینا ہے کیونکہ اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے میں جلدی جلدی آپ کو صرف بنانے کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اسی طرح پھر آپ نے سلٹ ہو جو کہ آپ نے پھر یالو کے اوپر کلک کرنے کے بعد امپورٹ کے اوپر اور نیکس پکچر آپ نے اسی طرح لے لینی ہے لینے کے بعد آپ نے اسی طرح اسے کروپ جیسا کہ چھوٹا کرنے کے بعد اسے ایڈجیسٹ کر لینا موبائل میں تو اسی طرح یہ دیکھیں اس وقت یہ ایڈجیسٹ ہو چکا ہے تو اب ہم یہاں پہ اس کی جو ٹائٹل بغیرہ انگلش میں وہ یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں تو آپ نے لیفٹ سائیڈ کے اوپر ایک پینسل کا اپشن بنا ہویا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے تو یہاں پہ آپ اسے ادھوائیس چینج بھی کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے اے کے اوپر یہاں پہ کلک کرنے اور ٹیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک کر لینا تو یہاں پہ ٹیکسٹ آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اسے اپنا جو بھی آپ کا تھمینل کے اوپر آپ نے ٹائپ کرنا وہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں جیسا کہ اس وقت میں چینج اوکی کرتا ہوں چینج کے بعد دوبارہ میں ٹیکسٹ کو اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں موبائل کی بورڈ اب میں اسے اوکی کو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اسے سلیکٹ کر لیتا ہوں کہنے کے بعد میں دوبارہ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ ٹائپ کرتا ہوں ٹھیم اور دن کر دیتا ہوں دن کرنے کے بعد اب نیچے کی جو سائیڈ جس پہ پکچر لگی ہوئی یا میری اس کے اوپر آپ آپ نے جو ٹائپ کر دیتا ہوں ٹائپ کر دیتا ہوں سائٹ یور فرینڈز آپ نے بھی اسی طرح بہت اچھے سے آپ اپنا تھمڈل کر سکیں گے دن کر دیتا ہوں دوبارہ میں ٹیکس پہ کلی کرتا ہوں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں سائٹ سائٹ پکچر آن دوبارہ کلک کر کے یا سی ٹیکسٹ کے اوپر کلک کر کے موبائل کیبورڈ موبائل کیبورڈ اس کی پر اوکے کر دیتا ہوں تو اسی طرح فرینڈز آپ نے بھی اپنا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہاں سے آپ آپ چاہیں ویسے آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح کرنے کے بعد فرینڈز آپ نے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کارنر کے اوپر ایک اوپشن ہے آپ نے سکرول کر کے نیچے جانے نیچے جا کے آپ سائز کے اوپر کلک کرنے تو یہاں پہ آپ اسے سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کا تو میں اس کا اتنا سائز کر لیتا ہوں اور کی بورڈ کا سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا کر لیتے جو تیم کا سائز ہے اس کو بھی یہاں سے سائز کے اوپر کلک کر کے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور پکچر کا بھی سائز اور موبائل کا بھی سائز سوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اس طرح آپ اس کا سائز بڑا کرنے کے بعد دنیچے اس کا option موجود ہے فاؤنٹ جہاں سے آپ اس فاؤنٹ کو چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہ فاؤنٹ لے لیتا ہوں اور جو theme کا فاؤنٹ ہے دوبارہ فاؤنٹ کو پر کلک کروں گا اور اس کا میں فاؤنٹ لے لیتا ہوں یہ سیلیٹ کر لیتا نے اور جو کی بورڈ کا فاؤنٹ ہے دوبارہ فاؤنٹ کو پر کلک کروں گا تو اس طرح سے سیلیٹ کر لیتا ہوں اور نیچے دوبارہ آپ فاؤنٹ کے اوپر دوبارہ کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں یہ سیلیٹ کر لیتا ہوں اور پکچر کے اوپر تو اسی طرح فرنڈز آپ جو بھی آپ کو فاؤنٹ اچھا لگے وہ آپ نے یہاں سیلیٹ کر لینا کیونکہ میں یہاں پہ آپ کو صرف صرف ایک ویڈیو بنانے بنا کے آپ دکھا رہا ہوں تو اسی طرح آپ جو بھی آپ کو اچھا فاؤنٹ لگے وہ آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے جو شیڈو ہے وہ آپ نے لگانی ہے یہاں سے میں اس آن کرتا ہوں کرنے کے بات کلر آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ریڈ کر لیں اگر جو بھی آپ کو چاہیے آپ اس کا وہ کلر کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا بلاک چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلر کا آپ موجود ہوگا آپ یہاں سے اپنا کلر آپ چینج کر سکتے بلاک کر دیتے ہیں اسی طرح میں اس کا کلر ریڈ کر دیتا ہوں اور اس کے نیچے کلر جو وہ ییلو کر دیتا ہوں اور اس کے نیچے جو میں نے ٹیکسٹ لکھا موبائل کی بورڈ کا اس کا فل بلاک کر دیتے کرنے کے بعد ہم شیڈو بغیرہ اس کا سٹ کریں گے ہم اس کے وائٹ کلر کو سلیٹ کر لیتے ہیں اسی طرح تو آپ کی بورڈ اس کا ہم بلاک سلیٹ کر لیتا ہوں کرنے کے بعد یہ دیکھئے فرینڈز اور اس کا نیچے سے ہم وائٹ سلیٹ کر لیتے ہیں وائٹ فرینڈز یہ دیکھیں اسی طرح فرینڈز آپ اپنی جو تھم نیل ہے اس کا جیسے چاہیں آپ اپنے فاؤن چینج کر لیں یا اس کا شیڈو وغیرہ آپ دینے سے جو آپ کو پسند ہے اس طرح آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں تو اس وقت میں تھوڑا دیکھ اس سلیٹ کر لیتا ہوں ممبائل نیچھے اس کے اوپر ہم وائٹ لگا دیں گے تو یہاں سے میں وائٹ کو سلیٹ کرتا ہوں اس کا بڑھا دیتا ہوں تو اسی طرح فرینڈز آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہمارا تھامنیل وہ کریئٹ ہو چکا ہے تو اسی طرح آپ بھی اپنا اسی طرح کا اچھا سا تھامنیل آپ کریئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے ایرو کے نشان لگانا چاہتے ہیں تو دوبارہ آپ پلاس کے اوپر کلک کرنے سوری فرینڈ آپ نے دوبارہ یہاں پر سرکل کے اوپشن کلک کرنے کلک کرنے کلک کرنے اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آپ نے یہ سرکل آپ گوگل سے ڈانلوڈ کر لینے گوگل سے ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ اسے پیسٹ کار یاں پر ڈانلوڈ کر لیں جیسے کہ اس وقت میں نے یہ سرکل ڈانلوڈ کیا ہوا ہے کلک کرتا ہوں یہاں سے ہم اس کا سائز چینج کر لیتے ہوں تو یہاں سے میں اس کا سائز چھوٹا کر لیتا ہوں تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ارجیس سے کر دیا تو اس کی کا پی کرتا ہوں کپی کرنے کے بعد جو تیم کا اوپشن کے اوپر تھا تو میں تین کے اوپشن کے اوپر سیٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے فرینڈ اس وقت ہمارا جو تھمنی لی وہ کریوٹ ہو چکا ہے جیسا کہ میں نے آپ دکھایا تھا اسی طرح آپ اچھے اچھے اٹریکٹیو جو آپ کے تھمنی لیں وہ آپ اپنے اسی سوفٹر کے اوپر آپ اپنا تھمنی بنا سکتے ہیں کیسے لگے میری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ